نہچ کے نام پر پریومت کے اندر ہوتا دینے والے عالمی شوراہ والوں کے ایک اور سنسنی خیر شرنگیزی علیہ کے شعور شینٹر میں جماعت کو مزید سے نکال دیا گیا اور اتنا بھی خیال نہ کیا گیا کہ ان جماعت کے ساتھیوں کا روزہ ہے اور انہیں روزہ افتار کرنے دیا جائے چنانچہ عالمی شوراہ کے کئی ایجنٹوں کی جماعت اپنے آقا مفتی قاسمی اور قاسمی کے ساتھ جماعت کر پاس آئی اور جماعت سے گفتگو کر کر انہیں بغیر افتاری کیے ہوئے مزید سے نکال دیا گیا چنانچہ عالمی شوراہ کے ساتھ جانتے ہیں سیٹر میں دیا گیا سیٹر میں آبا چنانچہ عامر scARI سیٹر میں دیا گیا sanctاک مانگ کھنیا سیٹر میں دی stability سیٹر Suk دیشد سیٹر میں دیا گیا چند Turner سیٹر میں جب 건 جولا ہے سیٹر میں کھنی تجاہ چند cherب tr کیeras ل� كان بات کرنا کلے تبا یہ ساتھ میں اکٹھوا تنایا کہ کی blondے ی fruit وہ پورے ساتھ نے اس کے want مجد آپ مجد اج divers موسیقی 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 امرینی مجھے با سکتے ہیں مجھے نمیت اور مجھے 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 کس طرح ان لوگوں نے رمضان و مبارک کے پاک موقع پر جماعت کو افتاری کے لیے بھی لکنے نہ دیا اور اسے باہر کر دیا چنانچہ جماعت کے ذمہ دار ابرار صاحب سے مفتی سالم خانشاتی صاحب کے افتگو سمات فرمائیے اور اس شرمناک حادثے کو سمجھئے کہ عالم یہ شورا والے کس ٹارگٹ پر ہے اور کس مشن پر ہے اللہ تعالی ہم سب کی ایسے فتین شرائیت والے نظام والوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے تو سمات فرمائیے جماعت کے ذمہ دار ابرار مفتی سالم خانشاتی صاحب کی گفتر اللہ تعالی محمد انا محمد اپنے صاحب دولئے کہ یہ شہر پر ہے یہ ہم اس کے مجھے روخ ملا ہے تو پیدر نکلے گا یہ بتاؤنا میں یہ جی بولیے نکھتا اس کے مجھے روخ ملا ہے ہم لوگ پیدر نکلے پر ہے نکاللہ پھر نگا وہوں میں روکے تھے دکھی موسیقی 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 اچھا یہاں تک تو تمہارے مشورے سے بہت احتمال ہوگی اچھا دیری تو وہ بلکل مطلب پہلا رادری تطور پہی رہتا تھا آنے کا نہیں آم اس کی ہوا سے آپ کے پاس میں آئے ہیں یہ کون بولتا تھا آنے کا نہیں یہ وہ مختی کاسم ان کا مطلب مکتا کون ہے کون ہے مختی کاسم یہ شیرپور کے مرکز کی امام سارو تاہاں کیا ہوں یہ شیرپور کے پاس تھانے کر کے گاؤں وہاں شیرپور نہیں ایتنی ایریا میں تہہو ساید کاشمی دے وہ اندے فاری ہاں وہ فرادر تو اپنے کوئی اور سادی کو گھرہ ڈیٹیل دے کے آپ کو بتا سکتا اس کیا ڈیٹیل نکالا رہتا کا پر ہے کہ آپ کھتر سے فاری لیا کھتر سے فاری لیا کھتر سے فاری لیا پھر ہم لوگ وہاں سے ڈیارہ کلومیٹر چیمتھانا کر کے بس کی ترابی پڑھنے کے بعد وہاں گئے پھر چیمتھانا سے پھر چیمتھانا سے پھر چیمتھانا سے پھر چیمتھانا سے پھر چیمتھانی آٹھ بجے سے شکریہ پھر چیمتھانا سے پھر چیمتھانا سے تو وہ پوری رات 32 کلومیٹر کے سفر چل کے گئے گاہوں میں اور وہاں پہنچے ہال میں تو اپنے ساتھیوں نے دلہ نظم کر کے رکھے تھے لیڈ بہت جرہ نہیں کیا پھر ہمارے دن بر کے عمال ہوئے پھر وہ رات سے تو سب مسئلے چال ہو گئے کوئی آکے جا کر رہا کوئی آکے پوچھ رہا پھر وہاں کے نگر سیوک لوگوں کو انہوں نے بولے نگر سیوک کے ہاتھ میں ہاولے وہاں کا کہ بے تم ان کو جلدی سے اٹھاؤ یہاں سے نیٹالو یہاں سے نگر سیوک لوگوں نے پی ریکویسٹ کری لیکن وہ مفتی اور علماء اکرام وہ بری زیت پر تھی نگر سیوک نے تو بول دیا تھا کہ میں دس دن کے لیے میں نے آپ کو بولا تھا آپ تین دن برہو یہ لوگ مسئلہ کڑا کر رہے تھے ہم نے گولا ٹھیک ہے تین دن رہیں گے تو وہ نگر سیوک ان کو سمجھانے گئے تو انہوں نے مولے کے کیا رام نگر سیوکا سلیم بھائی سلیم بھائی سلیم خاتی کان بہت مدد کی اس لیے ہماری سلیم خاتی کونسی پارٹی سے یہ شاید کانگریس سے کانگریس سے نا بہت مدد کی اس لیے ہماری میرا مامو ہمارے جو مامو ہی نا تو وہ بھی کانگریس سے کار کرتا ہے میں کانٹیک کر لگا وہ نہیں یہ سلیم خاتی بات کر لیں گے انشاءاللہ سے چلی چلی چالیس پچاس لولکوں کو مرکز کے اندر میں جمع کر لیے تھے انہوں نے اور یہ نگر سیوک کے سامنے ساری بات ہوتی رہی تو نگر سیوک نے ریکویس بھی کری کہ ان کو رکم دو کم سے کم دو دن چین دن بہت ماننے کو تیار نہیں تھی یہ تو نگر سیوک ایک دیڑ گھنٹا ان کے پاس جماعت کھفانے کے بعد ہمارے پاس آئے اور میرے پاس بات رکھی بھولے دیکھو وہ ناو جوان پو رہے ہیں اور وہ مکتی صاحب ہیوں کر رہے ہیں ماننے رہے ہیں تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں چلے جاؤں گا لیکن جماعت رات میں چلتی دن میں نہیں چلتی تو صرف اتنی درخواست تو ہے ہماری کہ آپ لوگ ہم کو روزہ گھلنے تک رکھنے دو روزے میں کیسے چلیں گی جماعت روزہ خراب ہو جائیں گا ہمارا تو انہوں نے میرے سامنے سول دیا ہے نگر سیوک نے کہ مکتی صاحب تم کو میں اللہ کا واسطہ دیرا جماعت کو روزہ گھلنے تک رکھ جاؤ وہ بلکل بلکل مانے نہیں مکتی صاحب پھر میں دیکھا کہ آپ نے یہاں رہنے سے اگر دو لوگ نے دہس ہو جائے یا دو لوگ نے آتا پہ ہو جائے وہ سلیم بھائی نے مکتی کو فون کر کے بولے کہ اللہ کا واسطہ شاہد رکھنے تو تب بھی مکتی راضی نہیں ہوا بلکل نہیں اللہ کے واسطے پہ دیانیم دیو کاسمی ہے جو دے موندے پاری ہے کیا شاید کاسمی ہے جی پھر پھر اس کے بعد میں میں نے بلا ٹھیک ہے ہم لوگ گاؤں کے باہر کوئی درد وغیرہ نیچے ہم لوگ دن نکال لیں گے ہم لوگ رات میں چلیں گے دن میں نہیں چل سکتے میرے ساتھ میں نئے ساتھی ہے اور مطلب سب کدھر کدھر سوکیا ہے کوئی نسی سراب کیتے سوکیا ہے کوئی بولی کا نسہ کرتا تھا اللہ اللہ کسن کے ساتھ ساتھ افسر نہیں ہے سب ان کو دل میں چلاوں گا بچل جائیں گی تو پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے سو پھر کی نماز پڑھ کے وہ نظر سبک بھی ساتھ میں تھا اپنے ساتھی ساتھ میں تھے ہم لوگ پھر گھنٹے گھنٹے تک یہ ٹھیا ڈونڈے کا ہی ملا نہیں تو یہ سانسکور کی ہوتل کر کے کہہ مسلم کی اس نے تو بہت خوشی سے اس نے اقبال کیا بولے تو ماں میں منڈپ لگا جیتا میں کولار کر دیتا میں ایسا کر دیتا پھر جب اس سے پوری ہوتل والے سے بات کر کے جب گاؤں میں گیا میں جماعت کے پاس تو پوری جماعت سو رہی تھی دو رات کا ہو جاگ رہا تھا جب جماعت کو اڈھانا مناسب میں جم جم جمالا یہ لوگ جب خود سے اڈھیں گے اس وقت ان کو لے کے جانا پڑے گا کیونکہ نین خراب ہوئے گی تو دھوپ میں چلنا ہے تو ان کے ساتھیوں پھانا جانا چل بھی جماعت کر دیں گے کیوں روکے ہی ہو کیوں سو رہی کہ ساڑے گیا رہا ہے ہوتل پر آنکھڑے بھی مات Serena ایک ساتھی کے لئے جسٹ پری سو کی خارے کا موں طرح پس مجھے گئے naive اس کو بولینے دیل اور د remarkable تو نہیں بدھو ہوتے جو ریٹی میں یہ ہم نے آدھا دن ہم نے ہوتل بنید جوار اسار مکریج ہوتل پر بزاری ہمیں گرس کیا ہمیں تعلیم کی دونوں وقت اچھا ہوتل کے اوپر ہوتل کے اوپر آدھا دن ہوتل کے اوپر ہوتل کے اوپر یہ قاسمیوں سے غیر مسلم اچھے نا کم سے کم سے کم سے کم سے یہ تو نے دیکھا نا بھئی اس کی درم کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے انسانیت خاتر ہوگا ہے ان کے اندر انسانیت بھی نہیں کاسمیوں کے اندر اپنے نام کے تاثر ہوا لکب لگاتے بولنا بہت رسپونس کیا اس میں وضو کا پانی گسل کرو جو کرنا ہے وہ کرو ہمارے ساتھ پہلال یمت ساتھ پچیس اس قدم کچھ ہندو لوگ بھی چلے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ ایک نشان عبرت ہے ابراہ بھائی یہ ایک نشان عبرت ہے کہ دیکھو ہمارے یامور بھی ایک جماعت آئی تھی شورا شورا والی جماعت آئی تھی تو اپنے تو ان کا اتنا اقرام جیسے کہ تم نے ابھی ان کو تقاضہ رکھے تھے کہ ہم شورا کے نہج پر کام کریں گے جو بھی اختلاع بھی باتیں اس کو بلکل نہیں کریں گے تم نے یہاں تو ان کے زامنے تقاضہ رکھا پھر بھی وہ مطلب اتنے خویز قسم کے لوگ کے تیار میں ہوئے آپ کو رکھنے کے لیے ہمارے جماعت آئی تھی ہم نے جب ان کے پاس تقاضہ رکھے تھے کہ بھئے آپ کوئی بھی جماعت سے ہو تم پہلے مرکز آو چھٹی لو ہمارے مشورے سے ہمارے دیاتوں میں شہر میں کام کروں تو وہ جماعت کا امیر گجراتی تھا وہ اتنا بڑا خبیص تھا مولوی وہ بولتا کہ میں تو میں جے سلا ساپچ کام کروں گا میں تو شورا کے پرچ کام کروں گا پھر میں نے اس کو بولا تو یا شورا کام ہوتا نہیں تو شورا کام کرنے کیوں سے یا کیسے کیا آگیا تو اصل میں سٹین جماعت تھی وہ جو آئی تھی فدرہ کرنے کے لیے جیسے اس نے مائی صاحب ماحول کر دیا وہ عالم نے وہ گجراتی عالم نے کہ سامنے والوں کو آئیسہ بتا دیا کہ ہم جماعت لے کے آئی تھی تو یہ آپ کو حکا لنے کے لیے آئے انہوں نے ہمارے ریکارڈنگ بنائے لیکن انہوں نے ریکارڈنگ شیئر نہیں کرے کیونکہ ریکارڈنگ کے اندر میرے آخری جملہ بھی یہی کہ مولوی صاحب امیر صاحب آپ کو نکال لینے آئے سمجھانے آئے آپ ہمارے بہمان ہیں مولا تم ہمارے مرکز پہ چلتے ہم تمہارے خدمت کرتے ہوں جماعت کا استقبال کر رہے ہو تمہارا بھاگری ہمارے ساتھی لوگ موڈل سائکل لے گی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے کہ امیر صاحب جماعت کو بیٹھنے کے بولو گاڑی پہ ہم پون مرکز پہ چلتے باہر نہ کو جاؤ کیوں جا رہے باہر میں نے انہوں نے کہا ایسا ڈراما ہے اسی فلم بنا ہے کہ انہوں نے مکو نکالا اللہ گواہ ہے کم سے کم آدھا کلومیٹر تک ہمارے ساتھی موڈ سائکل لے گاڑیاں لے گاڑیاں لے گاڑیاں لے گاڑیاں جماعت کے پیچھے نکلے اور وہ کہے رہے تھے کہ امیتا ساتھی بیٹھ جاؤں بیٹھ جاؤں بیٹھ جاؤں بیٹھ جاؤں ہمارے مرکز پہ لکے جائیں گے وہ ہماری خدمت کرتے لیکن وہ اتنا کمینا امیر تھا اس نے ایسا مہور گریڈ کیا لوگوں کو ایسا بتا ہی انہوں نے ہم کو آگا لے اور دوسری انہوں نے ریکارڈنگ میں شہر نہیں کرے کیونکہ ریکارڈنگ کے اندر ہمارے ساری ساتھی کے آواز ہی آرہی تھی کہ تمہاں بڑھو ہمارے پیسے بڑھو ہم جوں کو مرکز پر لگے جاتے ہیں وہاں آرام کرو ہاں پر ماشوری سے کام کریں گے انشاءاللہ لیکن نہیں انہوں نے سیدھنا کرنا تھا سیدھنا کر کے وہ جماعت سے ہمارے شہر کے اندر کہ کم سے کم ایک نئی دس سے بیز لاشے گر گئی ہوتی اتنا خطرناک فتنا ترگی گئی تھی ہمارے دوسرا مانگلا دیش بن گیا ہوتا سنگم نیر اور کورن ہمارا ہمارے امیر صاحب پر قرمان جائیے ہمارے امیر صاحب نے ساتھیوں کو روکا ساتھی تو میرے کو بھی نے کہنے سے مکتی صاحب ساہر میں آڑ جاؤ آر یا پار کا معاملہ رہنے والا اب تو ایک نام ناک کا مسئلہ آگیا ہے ساتھی لوگ یہاں تک بولنے کے اوپر آ گئی تھی یہاں تک جروعاتیں بڑھ گئی تھی کہ امیر صاحب کو بول دا لے چلو امیر صاحب گر پہ چلو ان کو ہم ہی دیکھ لیں گے کم سے آدھے گنڈے میں پاس سو چھے سو ساتھی جمع ہوئے ہر ساتھی اوکی سٹیک ڈنڈا تلوارا لے کے جمع ہوا کیوں جمع ہوا کیونکہ سامنے والی کی جو خبار آئی تھی جو شورا والے تھے یہ لوگ ڈنڈے لے کر آگے جو جمعات کے ساتھ اور ایسا مجلب انہوں نے مول گرے جارے کہ کون ہے جو جمعات کو نکالنے کے باس چار اور اسو کاتت ڈالے گے ہاں پہ ڈائریک شورا والے مار دے اور کاغنے کی بات کر رہے تھے اچھا پھر اپنے ساتھی کب رکھنے والے سب ساتھی آدھیار لے کر اسلام علیک مجید میں جماعت مائتہ میرے باورا ہمارے بائی لوگ تے وہ سر لوگ تے جماعت کے آخر ساتھ انہوں نے آکے اپنے ساتھی کو دبائے کہ کل اس جماعت سے ملاقات کرنے کے لئے ہم جائیں گے سب ساتھی جماعت سے ان کو گر پر روانہ کیے روانہ کرنے کے بعد سے دوسرے ان جا کے ترسٹ سے ملکے وہ جماعت کو سمجھائے اور ان کو بولے تمہارے وجہ سے گاؤ کے اندر پھون خرابہ ہو جائے گا تم جماعت لے کے چلے جاؤ اس لئے کہ تم یہاں پر جماعتہ کام کرنے نہیں آئے لے تم فتنہ کرنے کے لئے لے ان تم کو یہاں پر فتنہ ہوا سے بولایا گیا ہے تو اتنے خبیص ترین لوگ ہیں ان کی شورائیت شورائیت جارہ چلو انہوں نے اپنا ایک پریٹ فارم بنایا تو انہوں نے کئی سے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے کئی سے استقبار کرنا چاہیے تھا انہوں نے کتنے اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا چاہیے تھا لیکن یہ خبیص یہ قاسمی لوگ اب جب ان کو بولتے ہیں انہوں نے یہ خبیص قاسمیاں اس سے ہوتے تو لوگ ہم کو بولتے تو دیوبان کے خلاف ہے تو دیوبان ان قاسمیوں کا نام دلینا ہے یہ مفتی قاسم جیسے جو لوگ ہیں جو جماعتوں پاہ کر رہے ہیں کہ ایک غیر کا آدمی ایک نگر سے وہ اس کو التجا کر رہا کہ اللہ کے وقت سے ہاں جماعت کو رہنے دو تو اس کو بھی نہیں مان رہا ہو غیر کے ساتھ نے جماعت کو ٹھکا ہے وہاں آگے وہ جماعت کو نہیں کر رہا ہے تو ایسا کمی چعار کام کا تو دیوش prix بھی نہیں کہا دیوبان ایک آ foreign domestically کا نام نہیں کہا genre امی لا Cont compares Deutschen اگر اس کی حرکت کو کبھی دارلوم دیوبان کے سامنے آسا تیزا کے سامنے آسا رکھا جائے ایک بھی دارلوم دیوبان کا اس کا اُسطاد چھوٹے سے چھوٹا بڑے دے بڑے اس کی تاہید نہیں کرے پر یہ کھبیس لوگ کیا کرتے ہیں اپنی ہر بات کو دارلوم سے جوڑتے ہیں دارلوم ہمارے ساتھ دارلوم آئی ساتھ انہوں نے دارلوم کو باتنام کر کے چھوڑے آخری کار دارلوم نے بھی پیسہ سنا دیا امارت اور شورا کے جگڑے میں امارا کچھ لینہ دینا نہیں نہ ہم امارت کی سائد ہے نہ ہم شورا کی سائد ہے تو ان کو ابھی کل میرے کو فون آیا تھا تو میں نے ان کو بولا میں وہ آمی صاحب سے میری بات کر رہا ہوں تم نے جو بھی مجاہدہ کیے جو کچھ ہوا اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کے حضر کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالی سب دیکھ رہے انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے کے اندر غیروں کے اندر مطلب اتنے یہ آسلے آ جاتے کہ وہ مسلمانوں کو افتاری کراتے خجر پانی کا انتظام کرتے اور کتنا مطلب خدمت کرتے روزہ داروں کی اور یہ کمینے لوگ جماعتوں کو نکار رہے مسجدوں سے چلو مسجد میں تے تم پہنچی بھی نہیں تھے ان کے نہیں ہال میں تھے ہال میں تھے تم ہوتل کے اندر دے وہاں سے بھی تم کو یہ لوگ بھگا رہے ہیں ان کو مولنا احمد لاکھ صاحب نے نہیں کہا یہیں ان کو تاکید اور تن کو ترتیب دی یہ مولنا احمد لاکھ صاحب کے تربیہ دیافتہ ہے یہ فاروک چپل والا یہ سانہ اللہ یہ وہ پروپیسر افسر یہ سب ان کے تربیہ دیافتہ ہے یہ سب نیچ قسم کے لوگ ہیں ان کے گروہ بھی ایک دم نیچ قسم کے اور ان کے چینے میں ایک دم نیچ قسم کے تو ابھی فلال تمہاری جماعت کہاں پر ہے ہم نو کلومیٹر سرکل سے ہے عرصہ کور کے بسٹی ہے جی 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 دیکھو اللہ تمہارے مہینت کو دائنے کرے گا انشاءاللہ تم ایک تو رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ کے راستے میں تم چل رہے ہو تو آپ اپنے مہینت کرتے رہیے ان لوگوں کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیجی اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ ضرور ان سے بدلے ضرور یہ رسوہ اور ظلیل ہو کے مرنے والے یہ لوگوں کی ضروریت والے رسوہ اور ظلیل ہو کے مرنے والے دل تو نہیں مانتا کہ ان کو بدواہ نکلے ان کے لیے لیکن کچھ گناہ اسے گھناونے ہوتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدواہ دے دی کچھ گناہ اسے خطرناک تھے کہ فٹے مکہ ہواں فٹے مکہ ہواں اللہ کے نبی نے آم اعلان کر دیا کہ یہ تو رحم کرنے کا دن ہے آج کا دن تو آمن کا دن ہے رحم کرنے کا دن ہے تم سب کے سب آزاد ہو ہم کسی سے بدلانے لیں گے تم تمہارے گھر میں رہے تب بھی تم کو آمن ہے کعبت اللہ میں آئے تب بھی تم کو آمن ہے یہاں تک اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کچھ منافق اور کچھ کافیروں کے نام لکھ کر صحابہ کو دیئے کہ اگر یہ توبہ کرے تب بھی ان کو قتل کرو یہ اگر کعبت اللہ کے دروازے کو اور پردے کو پکڑ کے بھی توبہ کرے تب بھی ان کو قتل کرو کیوں اللہ کے نبیوں کو اتنا غصہ کیوں تھا ہن سے آئے کچھ آر دس لوگ کچھ تھے ان کے نام کی تختی لگا دیا یہ جہاں ملے وہاں پر ان کو مار دالو ان کو قتل کر دا رہے ہیں ان کو جہنم رسید کر دا رہے ہیں ان کی دعا قابل قبول نہیں ان کا کلمہ قابل قبول نہیں ان کے رحم مانگنا قابل قبول نہیں اللہ کے نبی تو احمد علیہ عالمین ہے اس کے باوجود ان لوگوں سے اللہ نے اتنا غصہ تھا کہ اللہ نے ان کے تعلق سے کہا کہ یہ کعبت اللہ کا دروازہ ہے اور پردہ پکڑ کر بھی اگر رحم کی بھیگ ماں ہے تب بھی ان کو قتل کرو ڈائریک ان کے قتل کرنے کا آرڈر اللہ کے نبی نے جاری فرمائے تو اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی رہنجل ہو سکتا ہے دنیا میں لیکن کچھ بنا اتنے خطرناک اور سنگین ہوتے ہیں اتنے خطرہ سنگین ہوتے ہیں کہ ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا ان شاء اللہ اللہ آپ کو اس کا بدل دیں گا بھی جماعت چار مینک جماعت کیا چار مینک جماعت کیا چار مینک جنب بھی جس پاریک ہے تین مینہ ہو جائیں تین مینہ ہو جائیں ان شاء اللہ ان شاء اللہ آپ صاحبیت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں اور پوری بھی اگر آئے آپ کے پاس آپ بلجے نا بلکل نہ بلجے اپنے ساتھیوں کو جس نہ ہو سکے سبر کی تلقین کریں سبر کی جو واقعات ہے فضائل ستباک کے اندر اور ہکیات سابا کے اندر جو واقعات ہے سابا اکرام کے وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتے رہے سمجھاتے رہے ان کی اصلاح کرتے رہے اور ان کو یہ بتائے کہ دنیا میں ہزاروں جماعتیں چل رہی ہیں لیکن یہ جو جماعت ہے یہ جو جماعتیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر بہت زیادہ محبوب اور مقبول ہیں ہاں کیونکہ ساری جماعتوں کا استقبال ہو رہا اس جماعت کو بھگایا جا رہا ہے ہاں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ آزمائش لیتے ہیں تو وہاں پر عجر اور سواب بھی بہت زیادہ دیتے اور انشاءاللہ دیکھیں آپ اپنی جماعت میں جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ آزیز آگے چل کر یہ لوگ اور ان کی ضروریت اور ان کے خاندان والے پوری دنیا کے اندر دعوت اور تبلیغ کے جھنڈے کو لے کر چلنے والے بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی نسلوں کو ادایت دے دیں گا انشاءاللہ ان کی نسلوں کو دین کے کام کیلئے قبول کر لیں گا جتا کہ آپ نے پتا ہے کہ کہاں کھا سے اٹھا کر آپ نے تشکیل کر کے ساتھ یہ وہ لے کر آئے تھے یہ کمینی لوگ تو جماعتیں نکالتے نہیں اور جماعتیں نکالتے تو فیتنا جارتے ہیں ان کی جماعتیں کہ وہیں گیبت چھگلی مولا ساتھ پہ الزام جو مولا ساتھ کو ماننے والے ان پہ الزام جھوٹ گیبت جھوٹ گیبت غلط خبریں غلط باتیں اور تحمت لگانے کو انہوں نے خلال سمجھ لیا ہے اور یہی ان کی چیز صفات ہے یہ شورا والوں کی چیز جھوٹ پھائلا ہو غیبتیں کرو چھگلیا کرو غلط خبریں سائبا ہو اور لوگوں کے اوپر تو حمت اور الزام لگا ان کی جو